ڈیم بنے گا معیشت کا سفینہ تہرے گا وزیر اعظم عمران خان نے محمد ڈیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا آٹھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی دو سو اکیانوے ارب روپے لاغت آئے گی ڈیم دو ہزار چوبیس میں مکمل ہوگا ڈیم دریائے سواب پر تعمیر کیا جا رہا ہے بارہ سو تیرانوے اکڑھ ملین فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اور سابق چیف جسٹس او پاکستان ساقب نصار کی بھی شرکت بین فنڈز کے لیے وزیر اعظم کا ساقب نصار سے اظہار تشکر کہا ڈیم فنڈ جمع کرنا عدلیہ کا کام نہیں سابق چیف جسٹس نے مجبوری میں بڑا اٹھایا پاک فوج کی کوشش سے امن آیا اب سرمایہ کاری بھی آئے تھی محمد ایجنسی کے لیے ساڑھے چار ارب روپے فنڈز کا اعلان بھی کر دیا ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفاد کے لیے ملک و اندھیروں میں دھکیلا ڈیم کی تعمیر سے ہزاروں افراد کو روزگار ملے گا وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کا خطاب کہا ملک و اندرونی اناثر سے زیادہ خطرہ ہے سینکڑوں قیدی جیل میں مر گئے مگر نواز شریف کو رہائی مل گئی احتساب نہ رکنا عوام نے کرپشن کے خلاف منڈٹ دیا ہے وزیر عظم سے اپیل کر دی وزیر عظم عمران خان کا وادی تیرہ کا دورہ باغ امن میلے میں شرکت گورنر خبر پختونخواہ اور وزیر عالف شریف عوام کی بڑی تعداد مڈائی نوجوانوں کا روائیتی رکس فرنٹیئر کور کے جوانوں کی سلامی وادی تیرہ میں رحمتوں کی برسات سپورٹس گالہ میں شریک لوگ بھیگ گئے وزیر عظم نے بھی چھتریاں ہٹانے کا حکم دے دیا بارش میں کھڑے ہو کر پاتے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے نون لگ میں تبدیلی آ گئی شہباز شریف کی جگہ رانہ تنویر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے پارلمانی پارڈی جلاس میں منظوری دے دی گئی خواجہ آصف پارلمانی لیڈر ہوں گے دشونی کا سوال نہیں کسی کی کہنے پر کیس بنانے کا سوال نہیں لیکن اگر کیس بنتا ہے تو بنے گا اور جو کرے گا وہ بھرے گا جو کرے گا وہ بھرے گا چیرمن نیب کی گھنگرج نیب کالا قانون ہوتا تو سپریم کورٹ اسے ختم کر دیتی کوئی طاقت جکٹے نہیں کر سکتی ابھی بھی وقت ہے عوام رقم واپس کر دے ہاؤزنگ سوسائٹیز کو انتباہ پنجاب بڑا منصوبہ ہے اسے چھوڑ کر بلوچستان کیسے جائیں ناکادوں کو جواب مختلف کیسز میں برامد رقم متاثرین میں تقسیم کر دی وہ دور گیا جب مالی بدعنوانی سے چشم پوشی کی جاتی تھی عوام کی رقم واپس ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شیرمن نیب کا دوٹوک اعلان کہا نیب اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے کی بارگین قانون میں بہتری کی گنجائش ہے کہا آئین اور نیب کا قانون پڑھے بغیر تنقید کی جاتی ہے کراچی میں ناسنگ سٹاف کا اتجاز شدت اختیار کر گیا ریکزون میں داخلے سے روکنے کے لیے پولیس کا لاکھی چارج درجن و مظاہرین کو گرفتار کر لیا شرکہ مشتہل رکاوٹ حتابی وزیر اعلیہ ہاؤس کے سامنے پی آئی ڈی سی پر دھرنا دے دیا سندھ حکومت کے خلاف نارے خیبر پاکتنخواہ میں اسپتالوں کی مبینا نچکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال جاری اسیملی کے سامنے دھرنا دے دیا پشاور کے تین بڑے سرکاری اسپتالوں میں کام بن سیکیورٹی الڈرڈ بننوں میں بھی مسیحوں نے کام روک دیا مریض پریشان میٹنے صحت کا ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ خیبر پاکتنخواہ ترز کا نظار سہت نامنظور ایم ٹی آئے ایکٹ نافذ نہیں ہونے دیں گے پنجاب کی یون ڈاکٹرز بپھر گئے سوبے کی تمام اسپتالوں میں اوپی ڈیز بند کر دی مطالبات کی منظوری تک احتجاج کو اعلان پنجاب میں میڈیکل ٹیچنگ ریفارمز ایکٹ لانے کی تیاریاں پرنسپل، ڈین اور ایم ایس کا اہدہ ختم کر دیا جائے گا ٹیچنگ اسپتال کا پرائیوٹ افراد پر مشتمل بورڈ آف گورنر ہوگا مصمدہ تیار منظوری کے لیے پنجاب اسیمبلی بھی جوایا جائے گا سندھ میں ایڈز کے مزید مریض سامنے آنے لگے شکارپور کے گاؤ سارنگ میں بھی دو بچوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی محکمہ صحت کے جانب سے ایڈز کی سکریننگ جاری پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی صحت کو محفوظ بنا رہے ہیں بار لگانے کا کام جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کا قومی اسیمبلی میں ازار خیال کہا کچھ اناثر چاہتے ہیں پاکستان سرحدی معاملات میں الجھا رہے بولانا مسعود عزر کے خلاف کاروائی کا آغاز دہشتگرد قرار دینے کے لیے احسارو جاری کر دیا گیا وزارت خارجہ نے بینک اکاؤنٹس اور اساس منجمت کرنے کی ہدایت کر دی کل ادم تنظیموں کے خلاف ایکشن سے فی ٹی ایف کو بھی آگاہ کیا جائے گا نواز شریف ماضی کی طرح این آر او کی تلاش میں ہیں وزیر اطلاق پنچاب سمسان بخاری کی کڑی تنقید کہا اصل مسئلہ بیماری نہیں فراری ہے نون لیک سے ہاتھ ملانے کے بار اس پیپلز پارڈی کا صفایہ ہوا حالات بھیتری کی طرف جا رہے ہیں جلد اچھی خبریں آئیں گی